سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں سیاست اپنی جگہ پہ مگر آج الحمدللہ دینی شعبے کے ان ذمہ دار لوگوں کے بیچ میں موجود ہوں جنہوں نے ساڑھے چودہ سو سال تک نہ کہ صرف اسلامی تعلیمات کو تحفظ دیا بلکہ اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کیا اسلام کی تعلیمات کو محفوظ بھی کیا ان اقدار کو ان اسلامی رسومات کو زندہ رکھا جو کہ اکیسویں صدی میں یا آپ سے پچھلے پیچھے اگر ہم ایک صدی جائیں بیسویں صدی کی بات کریں اس طرح کے مشکل دور میں جہاں ہر طرف سے مغرب اور مشرقی اور کفری قوتوں کا ایک غلبہ ہے ان حالات میں ان علماء کا جو کردار رہا ہے بالخصوص اس قطعے کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا وجود اور اسلام اگر زندہ ہے جہاں تبلیغی حضرات سیاسی اداروں سے تعلق رکھنے والے علماء کرام تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے مدارس سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا ایک خاص کردار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں صوبائی امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان انتہائی محترم اور قابل قدر شخصیت یقیناً جہاں جمعیت علماء اسلام نے انہیں مختلف ذمہ داریاں پچھلی بیس سالوں میں پچیس سالوں میں دیں وہاں مولانا عبدالواسی صاحب نے اپنی کردار سے اپنی سوچ سے پورے بلوچستان کے اندر اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ وہ یقینی طور پر اس پوری سرزمین اور اس پورے خطے کے وہ فرزند ہیں اور میں پھر بالخصوص برشور طوبہ کاکڑی کے حوالے سے جہاں انہوں نے چالیس کروڑ کے قریب ایک منصوبہ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ برشور طوبہ کاکڑی کی تاریخ میں جتنے بھی نامزد نمائندگان رہے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا اگر میں آج یہ بات کہوں کہ سب سے بڑا منصوبہ بلوچستان کی تاریخ میں ہمیں مولانا بلویسی صاحب کے تفسد سے ملا اس پہ بھی ہم اور پورا اہلیانی علاقہ آپ کا بہت مشکور ہے اور سوہی ہم یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سے باقیدہ طور پر جمعہ دورما اسلام کا ایک روکن بن کر جو ہمارے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں انشاءاللہ مل کر موجودہ حالات میں گو کہ بڑے مشکل حالات ہیں مگر انشاءاللہ اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ اس جواد کے لیے استعمال میں لاؤں گا صوبائی تنظیم کی طرف سے بالخصوص ہماری ہمارے زلے زلپشین کے مولانا عزیز اللہ انفی صاحب ہیں مطیولہ آغا صاحب ہیں عبدالوائد صدیقی صاحب ہیں مولانا کمال الدین صاحب ہیں اور سب سے بڑھ کر امیر صاحب کی بھی نالج ملانا چاہوں گا کہ یہاں ایک ہمارے دوست بیٹے ہیں ہماری برشور کی ایک یونٹ کے وہ امیر بھی ہیں حافظ رازمومت صاحب ان کا خصوصی شکریہ دا کرتا ہوں جو میرا خان سے کوئی محمد علی صاحب اور حافظ رازمومت صاحب یہ وہ افراد ہیں دونوں جو تقریباً برشور سے قویٹہ خصوصی مقصد میرے خان سے کوئی بیس بار آئے ہوں گے کہ آپ جماعت میں شمولیت افتیار کریں انشاءاللہ وطالعہ جو وقت رہے گا ساتھ انشاءاللہ وہ اپنی پوری صلاحیتیں اس جماعت کے لئے بروئی کار لائیں گے میں تمام حضرات کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جو تشریف لئے ہیں اور اس گرمی میں اور اس مشکل میں جو ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں اس سے رہے ہیں بہت شکریہ ہیں مزاق اللہ رب ایک اللہ رب ایک موسیقی 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 انہوں نے آج جو جمعیت علمانستان کے عظیم قائفلہ میں انہوں نے شمولیت دیکھ دیار کی تو اس شمولیت پہ میں عظیم خان داکر صاحب اور ان کے تمام ساتھی اور علاقے کے لوگ وہاں کے عقابرین اور وہاں کے جمعیت علمانستان کے عمراء و نظماء اور جتنی بھی لوگ سب کو مہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں جمعیت علمانستان بلوچستان کے درف سے اور یہاں جو تشریف پرما اس پروگرام میں علماء کرام طلباء کرام اور دعاماء قوم سب کو مہیں مبارک بات اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اس ببرکت مطلب ہے اس پروگرام میں آپ زبونی شرکت کی اور اس پروگرام میں آپ حضرات رونہ پخشیں یہ ہمارے جماعت کے لئے اور میرے ذات کے لئے اور میرے تمام ساتھیوں کے لئے بہت بڑی اعزاز کے بات بھی ہے اور بہت خوشحالی بھی ہے کہ عزیب کا کرن اس طرح نوجوان اور اس طرح متحرک اور ہمار اور ذہنی طور پر اس پروگرام کے لئے اور پروگرام کے لئے اور پروگرام کے لئے اور یہاں کے دریب آوان اور پسمندہ ترسودہ اور اس علاقے پسمندہ ترسودہ کے لئے وہ ہر قسم کے اور ہر لحاظ سے تکرمند ہے لہذا یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پسمندہ ترسودہ کا اور ان غریب آوان کا اور خاص کر اللہ کے نظام کے حاکمت کے لئے ان کے تمام کا وحشے محبوب بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توقیق دے دے اور ہم سب کو توقیق دے دے کہ اللہ کے نظام کے حاکمت کے لئے ہمارے زندگی کا لمحہ لمحہ ان کے لئے کا عابی سے ہم استعمال بھی کر لے اور یہ نظام کے اور نظام کے لانے میں اور عجد جوہر میں کارامت بھی ہو جائے میرے تمام دوستوں اس لئے آج جس عظیم جماعت میں عظیم کاکر نے جب شمولیت کی تو ظاہر بات ہے کہ عظیم کاکر نے جو انتخاب کر دیا ایک تو یہاں جماعت کا جو کردار ہے اور اس عظیم سے بڑھ کے انہوں نے اللہ کے حکم کی ایک واضح پرمان کہ اللہ کے حکم ہے اور ان کا پرمان ہے کہ ایمان والو مجھ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور رفاقت کے میدان میں صادقین کے ساتھ ہو جائے ان کے رفیق بن جائے لہذا آج انہوں نے اپنے ایمانی فریضہ کو ادا کرتے ہوئے اس نظریہ اور راکدے کے بنیاد پر ایک تو انہوں نے ایمانی فریضہ کے طور پر اور منا بھی یہ چاہے یہ حضیہ ان کے ساتھی ہے کہ جمعہ علماء اصلاف اس بنیاد میں قبول کر لیں یہ خالصتاً میرے ایمانی فریضہ ہے اور نقاضہ ہے اللہ کے برمان ایک حکم ہے جیسے کہ نماز کے حکم ہے جیسے کہ روزے کے لیے حکم ہے جیسے کہ ذکاہ کے لیے حکم ہے اسی طرح عمر ہے لہٰذا اس پہ انہوں نے جو آج عمل درامت کر کے تو یہ انہوں نے اپنا ایمانی فریضہ سمجھ کر کے قبول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور ان کے پہلے جو گزشتہ کردار جو ہمارے سامنے انہوں نے سٹیل سیکرٹری صاحب نے ذکر کر دیا تو اس لیے مجمعہ یقین ہو گیا کہ جمعہ علماء اصلاح میں وقت برائے گزار بھی سکتے ہیں اور ان کا یہ ویژن ہے وہی ویژن جمعہ علماء اصلاح کا چوندہ سال سال پہلے سے یہ ویژن ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کا ذمہ داری تھا اور یہاں علماء یہ وراثت کے طور پہ یہ سارے ذمہ داریاں اپنے سر پہ لے دیا کہ عوام اور انسان اور ان کے خدمت یہ ان کی ذمہ داری ہے اور انبیاء کی ذمہ داری کے طور پہ آج وراثت میں علماء یہ ادا کر رہے ہیں جہازہ غریب انسان وہ زدہ لوگوں سے بول اٹھانا بے روزگاروں کو روزگار پر راہم کرنا اور وہاں بوکی لوگوں کو کانا کلانا اور انسان کے ساتھ کرا ہونا یہ انبیاء کی ذمہ داریاں تھی اور اللہ کی حاکمت کی نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کی حوالی ہے اور جمعہ علماء اصلاح اس پہ قام ذنہ ہے اور اب ہمیں آج ایک مش نمونہ خروار کے طور پر بیش کرنا چاہتا ہوں کہ عظیم خان کا قرصہ ظاہر بادی کیا آپ نے مطالع کیوں ہوں گے اور آپ کے مطالعے اور تمام جائزے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ اس صبح کے لئے کتنے کتنے بڑے باتیں ہوتے ہیں کانفرس بھی باتیں کرتے ہیں یہاں کوئی سکولر جماعتی بھی باتیں کرتے ہیں مختلف ناموں سے ہاجماتے ہیں اور وہ یہی بات کہتے ہیں کہ بلوچستان احساس محرومی کا شکار ہے بلوچستان کے حقوق پہ مرکز نے ڈاکڑ ڈالا ہے اور بلوچستان کو اپنا حق نہیں دیا جا رہا ہے لیکن یہ سب لوگوں کا اور اس پسواندہ بلوچستان کے لئے سب کا ایک پرمولہ ہے جو پہنے دن سے جمعہ تنمہ اسلام نے یہ پرمولہ پیش کر دیا کہ بلوچستان کو پاکستان کے اندر حق رقبے کی بنیاد بھی دیا جا ہے یہ قوم پرس کے زبان پر بھی پر شروع ہو گیا یہ کسی دوسری سکولر جماعت کے بھی ہو اور دوسری مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے بھی لیکن اس بات اور اس پرمولے کا بنیاد بھی جمعہ تنمہ اسلام نے رکھا لیکن پچتر سال سے آج تک اگر اس پرمولے کے بنیاد پہ کسی نے بھی کوئی بھی کامیابی حاصل کیے ہیں تو خالصتان جمعہ تنمہ اسلام نے اپنے دور حکومت میں جب جمعہ تنمہ اسلام حکومت میں تھے تو جمعہ تنمہ اسلام نے اسی احساس محرومی کا پرمولہ مرکز کے سانے پیش کر دیا اور ان کا حل بھی سانے پیش کر دیا اور مرکز کا پہلا یہی طریقہ تھا تاکہ مجموعی محاصل کا تقسیم ایک پرمولے کے بنیاد پہ ہوتے تھے کہ خالصتان بنیادی کے آبادی کے بنیاد پہ یہ تقسیم ہو رہا تھا لیکن جب جمعہ تنمہ اسلام این ایف سی ایوارڈ میں ممبر بننے کے بعد اور این ایف سی ایوارڈ میں جمعہ تنمہ اسلام نے جب جد جود کی اور ہمارے ساتھ نواب اسلام اور دوسرے ہمارے وزیر خزانہ صاحب تو پرمولہ ہم نے یہ دے دیا کہ مرکز والوں کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ بات بلکل نہ معقولی کہ خالصتان محاصل آبادی کی بنیاد پہ تقسیم ہوتا ہے کیونکہ آبادی تو ایک سو بے قصد سے زیادہ ہے ہمیں بھی معلوم ہے آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے لیکن یہ دوسرے سبوں کا مختلف کیٹکریز اور ہے اور وہ سب سے زیادہ پنڈ وہی چاہتے ہیں وہی مانگتے ہیں لہذا علمت علماء انتہام نے ایک انصاف پر مبنی پرمولہ دے دیا اور وہ پرمولہ یہ کہ پچاس روپے سو میں وہ ایک انن خالصتان آبادی کی بنیاد پہ تقسیم ہونا چاہے جتنی جتنی آبادی ہو اگرچہ ملوشتان کا پانچ پیسٹ آبادی ہو تو پچاس روپے میں سے پانچ پیسے ان کو ملے لیکن جب دوسرے پچاس ان کے لئے کیٹیگریز یعنی پسماندگی کے لئے دس پرسنٹ رکھا جائے اور ٹیکس کلیکشن کے لئے دس پرسنٹ رکھا جائے منتشر آبادی کے لئے جو صبح منتشر آبادی ہو ایک آبادی دوسرے سے ملوں ہوں ہزاروں ملوں پہ دور ہو تو ان کے لئے دس پرسنٹ رکھا جائے پھر ہزاروں مل دوسری کاؤں پہ سووں مل پہ دوسری کاؤں آتے ہیں اور اسی طرح بڑے رقبے کے بنیاد پہ سب سے بڑا رقبہ ادا پاکستان ایک طرف اور پینٹہ دیس پیسٹ رقبہ پورا مکہ ہمارے ہیں تو اس پہ ہمیں دس کی دس پرسنٹ رکھا میں ملتے تھے تو اس پہ تو آج ہمارے بجٹ اگر سو پرسنٹ ہمارے ساتھی پر مان دیا جاتا تھا تو ہمارا بجٹ آج چھے سو عرب کے بجائے یعنی پندرہ سو عرب ہمارا بجٹ بن جاتا تھا لیکن کیا کرے پاکستان کا حقوق اصل کرنا اگر اتنا حسان ہوتا تھا تو یہ قوم پرست اور اسی بنیاد میں وہ سیاست کرتے ہیں یہ اسی قدر جماعتی اسی بنیاد میں سیاست کرتے ہیں تو آج ہمارا یہ خشن نہ ہوتا تھا جو کہ آج ہے لیکن پھر بھی اللہ نے ہمارے نصرت کی تمام سیاسی جمہوری قوتوں نے ہمارے ساتھ اس پارمولے پہ اتفاق کرتے ہوئے بیس پرسنٹ ہمارے بات کو انہوں نے مان لیا تو اسی بنیاد پہ آج ہمارا اور آپ کا بدوچستان پہلے جو انفسی نہیں آیا تھا ہمارے صبح میں وہ حال نہ دیا جائے لہذا ہم نے انفسی اس لیے حسد کر لیا ہم نے وہ حجد جوت اس لیے کر لیا کہ بدوچستان کیے لوگوں کے لیے جب ہم نے اسی عرب کے اندر اس وقت ایک کرتر کالج کو چودہ کرتر کالج تک پہنچا دیا ایک بدوچستان نسطری ہم نے چین نسطری تک پہنچا دیا اور یہاں جو ہمارے صبح کے اندر گرڈ کالجز بگریرز کالجز مختلف کالجز ہم نے بناتا میڈیکل کالج جب سری سے نہیں تھے لہذا اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کلیویٹر رویڈ بنایا ہے تو یہ اسی عرب روپے کے اندر پیندیس عرب سے چالیس عرب روپے ڈولیٹمنٹ بھوتا تھا تو سمجھو کہ ادہ بجٹ ہم ڈولیٹمنٹ پہ خرط کرتا تھا اور ادہ بجٹ نان ڈولیٹمنٹ پہ خرط کرتا تھا آج چیز سب عرب جب ہم نے بجٹ آسد کر لیا اور روپے نے ساتھوں کے کہا کہ اب دو ہزار تیرے کا انکشن تو آنے والے ہیں اور جب ہمارے حکمت بن جاتے ہیں تو ہم انشاء اللہ والعزیز چار سب عرب کے قریب ہم ڈولیٹمنٹ پہ خرط کرتے ہیں اور جب ہم چار سب عرب قریب ہم ڈولیٹمنٹ پہ خرط کر لے تو ہم ایک نیاب پاکستان بلوچستان اور ایک شاد و شادہ بلوچستان انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم دے سکتے ہیں لیکن جب جن قوتوں سے ہم نے یہ این ایسی حاصل کر لیا تو انہی قوتوں نے سمجھا کہ تم نے جمہوریت اور جمہوری قوتوں کے ذریعے سے آپ نے تو ہم سے لے لیا جب منی دینا چاہ رہے تھے پچتر ساتھ لیکن ہم آپ کے ساتھ یہ تو کر سکتے کہ آپ نے تو لے لیا لیکن عوام کے دروازے تک انشاءاللہ آپ نہیں پہنچا سکتے اور انہوں نے اسی وقت سے عظم کر دیا کہ ہم نے اس حکومت کو ختم کرنا ہے اندہ ان کو نہیں انے دینا ہے تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے حکومت جب ختم کر دیا تو گورنر راج لگا دیا اور بنا یہ بنا دیا کہ ہمارے ہزارے برادری کے جو لوگ اس کے کچھ سلط کے قریب لوگ کسی دماغے میں شہید ہو چکے تو ہزارے برادری کا تو آپ اور ہمیں معلوم ہے اس سے پہلے بھی ہزاروں لوگ شہید ہو چکے تھے اس کے بعد بھی ہزاروں لوگ اسی طرح دماغوں نے شہید ہو چکے لیکن ہمارے حکومت کے ختم کرنوے کے لئے دو باتوں کا سزا ہمیں مرنا تھا ایک نفسی اور ساتھ ساتھ ریکوڈک جب ریکوڈک اٹھارویں ترمین کے حوالے سے ہمیں اختیارات ملے تو انہی اختیارات ہم نے استعال پور کرتے ہوئے ہم نے کمپنی کو جو مائدہ بلوشتان کے ساتھ ہوا تھا وہ بلوشتان کے ساتھ نائی صاحبی کے بنیاد پہ یعنی سون پرسنٹ نائی صاحبی پر مبنی تھا تو ہم نے اس مائدے کو مسارت کرتے ہوئے ہم نے کمپنی کو لیسنس مائننگ لیسنس جاری کرنے سے انکار کر دیا اور ہم نے کمپنی کو یہ کہہ دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ بلوشتان کے ٹیبل میں بڑھ جائے یا ہمارے ساتھ اس تاری نو مائدہ کر لیں یا اس زادی مانہ مائدے کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں ہم آرکور مائننگ لیسنگ نہیں دیتے ہیں یہاں دہا آپ کو یاد ہے کہ وہ سپریم کورٹ پاکستان میں کیا چلا ہم پاکستان حکومت جیت گئے ہیں ہمارے اسی حکومت کے اندر یہ لندن حضارت میں چلا اور ہم نے وہاں جیت اور پاکستان پر ہمارا محقبہ بجلا آیا اور اس کے بعد جب ہمارے اوپر گورنر راج ان کے سکوئی اور راستہ نہیں تھا گورنر راج نافذ کر کے اور ہمارے حکومت ان دور باتوں کی بنیاد پر ختم کر دیا گورنر راج نافذ کر دیا کیوں ہاں ہزاروں وہاں ہزاروں کے لوگ شہید ہو چکے ہیں جیسے کیورٹ پہلے مردبہ بھی اور آخری مردبہ بھی لیکن میں نے ساتھیوں کو کہا کہ آپ نے جو گناہ کی ہے اور پچھتر سال والا جو ان لوگوں کے مرضی کی خلاف آج ہم نے دو باتیں گناہ کی ایک ریکوڑک اور ایک نفسی آپ کے حکومت تو ختم ہو گئی لیکن آئندہ آپ کو حکومت نہیں ملے گا اور آپ کے اوٹوں کو دوسری لوگ وہاں کامیاب پرہ کر کے اور آپ کو ایسی حکومت سے محروم کر کے اور رکھیں گے تو دور ہزار تیرے میں بھی جمعہ علماء اسلام اور نواب آستام اسی کنہ کے بعد آجنا حکومت سے نکات دیا اور اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں جب الکشن ہوئی پھر انہی دو کنہوں کے بنیاد پہ ہمیں حکومت سے باہر رکھا اور نہ صرف ہمیں بلکہ تمام سیاسی جمہوری قوتوں کو یہ سزا دے رہا تھا کہ تم لوگوں نے اٹھارہ وی ترمین کیوں منظور کی ہے اور آپ کو یاد ہے اگر کسی نے اخبار بھی پڑھا اور کسی نے ٹی بی بھی دیکھا ہوا ہوگا تو ایک بیان آیا تھا کسی نے لوگوں کے طرف سے کہ اٹھارہ وی ترمین اور این ایف سی ایوارڈ یہ دو یہ دونوں دشتگردی سے زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے لئے یعنی دشتگردی اتنی خطرہ نہیں ہے اسی ہزار لوگ ہمارے شہید ہون چکے اسی دشتگردی کے دوران لیکن وہ خطرناک نہیں سمجھ رہا تھا لیکن اٹھارہ وی ترمین اس لئے خطرناک تھے کہ ہمیں اپنے وسائل اپنے دخائر اپنے مالیاں پہ ہمیں اختیارات مل چکے بلوچستان کو لوگوں کو بھی اختیارات مل گئے ہیں لہذا یہ بلوچستان کے لئے ناقابل برداشت ہے کہ بلوچستان کو لوگ اور دیکھو ان کو اختیارات اپنے وسائل پہ ملنا اور روپی میں نے لکھ کمپنی کی مائننگ لیسنس تو روک سکتے ہیں رکولٹیپ جیسے کیسو اپنے ترمین میں لے سکتے ہیں اور آج بلوچستان کے لوگ بیچے سو عرب کے بجر پیش کرتے ہیں جب سو عرب کے بھی انہوں نے نام لے لیا تھا لہذا ان قوتوں کو جب ہم نے ناراض کر دیا اور جب دشنگدی سے خطرناک کام ہم نے کیے تو مجھے بتایا کہ پھر ہمیں حکومت بھی ملے گا یا ہمیں حکومت کے لئے کوئی چھوڑے گا لیکن ہم نے یہی عظم ہوتا ہے پھر رکا ہے کہ جو بھی کچھ ہو لیکن بلوچستان کے عوام کے حقوق پہ نہ ہم کوئی کمپرمائز کریں گے اگر اندہ ہمارے حکومت بنے بھی تو ہم یہی سے زیادہ گناہ کریں گے آج چھس سو عرب کے انفیسی ہے لیکن پھر درمیان میں دو ٹیم گزر گیا جب ہم حکومت سے چلے گے پھر پانچ سال بعد انفیسی ہونا تھا نہ ہو سکا کوئی مالک کو والی وارس ہے نہیں بلوچستان وہ انہوں مطالبہ کرتا تھا کہ انفیسی تو ہمارے پینے میں ہے پھر اس کے بعد پھر پانچ سال وناتہ نہ ہو سکا اور اب اگر اللہ نے ہمیں موقع دے دیا تو پہلے مرحلے میں ہمارے مطالبہ اور ہمارے حکومت یہ ہوگی کہ ہم انفیسی ایوارت منقض کریں گے اور انشاءاللہ والعزیز ہمارے پجٹ جیسے کہ ہمارے حساب کے مطالبہ پندرہ سو عرب تک پہنچنا تھا تو یہ انشاءاللہ والعزیز پہنچ جائیں گے اور یہ گناہ کریں گے اور ایکوڑک انفیسی کمپرمائز انہوں نے کی لیکن جب ہم نے پہلے بیان کی مطالبہ اسلام کا آیا کہ آپ لوگوں نے اس پر کٹ جوڑ کیے کمپنی اور بلوشتان کی یہ کٹ بدلیوں نے یہ سلیکٹڈڈ نے کہ آپ نے آپ کو ہروایا ہمارے سانے پر قومی عدالت میں اور میرے اس ہروایا کے وجہ سے آپ آپ پہ چھے عرب حرجانہ آ جائے گا چھے عرب ڈالر لیکن پھر جب آپ پہ حرجانہ آ جاتے ہیں تو میں کہوں گا کہ نہ تم نے کیا ہے نہ میں نے کیا ہے میں بدلوشتان کے غریب عوام سے اپنا جرمانہ میں مگتا ہوں اور بدلوشتان کے غریب عوام آرام سے بیٹھ جائے مجھے میننگ دے سے دے 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 کہ میں اکنا کانک شروع کروں اس کمپرمائز اس کٹ جوڑ کی بنیاد پہ انہوں نے میرے کی لیکن یہ جمہت علم آلتان نے مسرط کر لیا کہ نہ بدلوشتان ہرا اور نہ یہ کس ہرنے والے کس دے لیکن ان دراموں کو ہم پرداشنے کرتے ہیں اب اون ہی کی بنیاد پہ ہم کو دکانے کے لئے وہاں ابھی دوبارہ نظر سانے کی اپیل پیر بائنہ پر قومی عدالت میں ایک ہفتہ پہلے میں نے اخبار میں لکھا تھا وہ شروع ہو گیا لیکن ہم دوسرا ہمارا کنائی ہی پھر ہم دورائیں گے کریٹرڈک کو ہم دوبارہ بائنہ قومی عدالت میں بیکی سڑیں گے اور ریکوڈک ہم کسی بھی حصرت بھی اس کمپنی کو نہیں دیں گے جتنی بھی وہ کوش کر لے یہ بلوشتان کا خزانہ ہے اور ہم بلوشتان کا خزانہ کسی کو نہیں دیں گے اور اسی طرح بہادر ہوں اسی طرح تمام ہمارے وسائل اور اسی طرح جیسے کہ ہم مرکز اسی طرح ہم کٹ پتلیوں کو بھی اجازت نہیں دیتے ہیں ہمارے عراقین اسمبلی نے یہاں پجٹ کے دوران جو کردار اور رون ادا کر دیا جو آپ کے صاحب نے صدقی صاحب تشریح فرما ہے انہوں نے اپنا ہاتھ زخمی کر کے اور یہ تو شہید ہونا تھا لیکن اللہ نے ان کے شہادت نصیب نہیں کیا تھی باتنی پر قسمتی یہاں مطلب کی کیا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اس بلوچستان کے لئے اس کے تحفظ کے لئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک جمعیت کا ایک کن بھی اسمبلی میں ہو تو آپ نفسی کو اس طرح زائے ہم آپ کو نہیں ہونے دیکھیں ہم نے جب حاصل کر رہے تھے لیکن جب حاصل کردیں یہ ہماری بلوچستان کا یہ جمع علیاتان کا کردار ہے لیکن اسی دنیا ہے ولیکن سوارا بلوچی اور یہ اللہ سبت لیکن یہ تو اسی مقصد کیا ہے کیونکہ پہلے حکومت میں بھی عربوں کے سو ارب پچاس عرب سالانے لپس رہے تھے اور یہ حکومتpy frequencies کرفتے ہیں یہ لپس رہے تھے وہ ہمارے پیسے مرکز واپس دے دے جو جو ہمیں ملا تو اس حوالے سے واپس وہ دوسری حادثہ ہم دینا چاہتے ہیں اور جب بدوشتان کے وہاں جو آرے شماعتیں آ جائیں گے جمہوریت آ جائیں گے سلکٹ ختم ہو جائیں گے تو عظیم کا کرد جیسے نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہو اور ان کا ذہنہ اور ان کا پکر بھی ہمارے ساتھ ہو تو انشاءاللہ والعزیز اس طرح نوجوانوں کے اور ان لوگوں کے اور ان کے صدایتوں سے جمہوریت آدم آزنام اپنا اس کردار کو عقیبی جاری رکیں گے اور میں مجھے اقین ہے کہ اسی کردار کے بنیاد پہ عظیم کا کرد جائسے نوجوانوں نے جمہوریت آدم آزنام اشتر مجد کی اور میں آپ کو ایک خوش خبری اور بھی اسنا ہوں گا انشاءاللہ کچھ دن عائد کے بعد تو عمالان نتظریصہ بھی شامل ہو جائیں گے اسی طرح بلولچی لاکھوں میں تو کافی لوگوں سے ہمارے رابطیں جاری ہیں اسی طرح بلولچی لاکھوں میں تو اس طرح قدعور شخصیات کافی لوگوں سے ہمارے بات جاری ہیں اور میں تمہیں اقین سے کہتا ہوں یہ ان لوگوں نے جو کوشش کی تو ان سے بلوچستان سنبھل نہ سکا تو اب یہ لوگ چمیت علمانستان کے راستے میں آگے نہیں آسکتے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل ہمین علمانستان کا ہوگا اللہ ہمارے حامید اور ناصر ہو میں ایک منو بپر تمام آئے ہوئے میں معنوں کا اور عزیم صاحب کا اور یہاں مولانا کمالیدین صاحب صدیقی صاحب باین اللہ خم صاحب مولانا عزیز اللہ صاحب مطولہ خان صاحب اور مولی شاہد صاحب اور وزوجی نواز خان صاحب مولی عبدالخالق صاحب اور تمام اکابرین اور دومان زومان کا اور یہاں تشنو جو پرما مولک شاہد صاحب بھی آیا ہے اور مشیر خان صاحب جو نظر میں امی ہے کوئٹا کا اور دوسری ہمارے اکابرین سب کو میں مبارا جاماللہ خان ملو تشریف ہونا ہے سارے اکابرین اگر میں چیز کا نام نہیں لے سکتا ہوں ہمارے زمائے قوم ہمارے بڑے سب کا میں مشکول دیکھوں اور مبارا بیش پر کرتا ہوں ہمارے لبی دعا کرنے کہ ہم عزیم صاحب اپنے ساتھ چلا ہے اور عزیم صاحب کی تبی دعا کرنا ہے کہ وہ جمعہ علماء ازنا کے ساتھ چلے اور میں عزیم اور تمام نجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جمعہ علماء ازنا اس طرح جماعت نہیں ہے کہ کسی کے عزت نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ عزت ملے گا اور صرف عزت ان لوگوں کو ملے گا کہ اپنے صلاحیت اخلاص کے بنیاد پر وہ اس عزیم جماعت کے لئے استعمال کر لیں ہر قسم اغراض ہر قسم باتوں سے وہ مالا طرف ہو کر کے انشاءاللہ مجھے ان حضرات سے گزارش ہی ہے کہ اس جماعت کو ابھی اپنا جماعت سمجھے اپنا گھر سمجھے اپنے گھر کے اندر بالکل کلہ ارمان انداز میں انسان کام بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں کلہ ارمان کوئی اس طرح ہے کہ کوئی کیا کہے گا کوئی کیا لیکن بشتے کے جمعہ علماء مقاسد جمعہ علماء جمعہ علماء دستور ہے اس دستور کے چلپٹ میں جتنے بھی آپ دستور کے احترام کرتے جتنے بھی آپ منشور کے احترام کرتے جتنے بھی آپ نظریات کے لئے اگر جلجوڑ کرتے اتنی ہی طواب ان کاربونے کے لئے لازجوں ہوتے وآخر ادامان ہم دارے والا دمیون